سامنے جو درختوں کے نیچے یہ جو مین ڈبل سڑک نظر آ رہی ہے یہ اسلام آباد بلو ایریا کی مین سڑک ہے اس کو سورس روڈ بھی کہا جاتا ہے جو کہ سیدھا ڈی چوک کی طرف جاتی ہے ڈی چوک کو یقیناً آپ جانتے ہوں گے ڈی چوک تو ایک معروف و مشہور چوک ہے جو درنوں کے بعد بہت مشہور ہوئی ہے اسی روڈ کے دوسری جانب بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں ان بڑی بلڈنگوں میں او جی ڈی سی ایل اور دوسرے دیگر اداروں کے ڈافس ہیں انہی بڑی بلڈنگوں کے بعد درختوں کی بختات کے بعد سامنے مرگلہ کا پہاڑ نظر آتا ہے اور اسی مرگلہ کے پہاڑ کی بنیادوں میں اسلام آباد کا وہ چھپا ہوا گاؤں ہے جس گاؤں کو سیدھ پر کہا جاتا ہے اب یہ جو اسلام آباد کی بنیادوں میں گاؤں نظر آ رہا ہے یہ سیدھ پر گاؤں ہے یہ سیدھ پر گاؤں کا بلائی منظر ہے یہاں سے مرگلہ کے اس پہاڑ اور اس کے بنیادوں میں چھپے اس گاؤں کا نظرہ بہت ہی خوب لگتا ہے اسلام آباد میں درختوں کی بہت بختات ہے شاید اسلام آباد میں تنہ گھر نہ ہوں جتنے اسلام آباد میں یہ درخت ہیں اور انہی درختوں نے اسلام آباد کی حبصورتی میں اضافہ کیا ہوا ہے اور اسلام آباد کے محول کو بھی منٹین رکھا ہوا ہے اور انہی درختوں کی بہت بھی منٹین رکھا ہوں جتنے اسلام آباد کے محول کو بھی منٹین رکھا ہوں جتنے اسلام آباد کے محول کو بھی منٹین رکھا ہوا ہے سیکٹر ہے سیکٹر ہے سیکٹر ہے سیکٹر ہے سیکٹر ہے موسیقی